اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس وہ ابلیس جس کے شر اور وسوسوں سے دنیا کا کوئی بھی فرد محفوظ نہیں رہ سکتا بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں کو بٹکانے والا محترم دوستو اس ویڈیو میں ہم انہی عبادت گزار اور متقی لوگوں میں سے ایک نہایت متقی زاہد اور عبادت گزار شخص کا قصہ بیان کریں گے جس کا نام برسیسہ تھا جس نے ساری عمر تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزار دی لیکن شیطان نے اس کے ساتھ ایک ایسا چال چلا کہ وہ ایک حسینہ کا دیوانہ ہو گیا زنہ کا مرتقب ہو گیا اور کافر ہو کر اس دنیا سے چلا گیا محترم ناظرین اسلام کی آمد سے قبل قوم بنی اسرائیل میں برسیسہ نامی ایک نہایت ہی عبادت گزار زاہد متقی اور پرہزگار شخص رہا کرتا تھا یہ ایک چوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا اس شخص نے اپنی زندگی کی ساٹھ سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیئے تھے سارے علاقے میں محلے میں اور گاؤں میں برسیسہ کو انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایک مرتبہ برسیسہ کے گاؤں کے تین نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلا چوڑ کر جانے پر رضا مند نہ تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کا خیال رکھے اور دیکھ بال کرے لہٰذا تمام گاؤں والوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو اپنی غیر موجودگی میں صحیح دیکھ بال کے لیے برسیسہ کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ کیونکہ برسیسہ ایک متقی اور پرہزگار آدمی ہے اس مقصد کے لیے یہ تینوں بائی مل کر برسیسہ کے پاس گئے اور اس سے لڑکی کی رکھوالی پر رضا مند کرنا چاہا برسیسہ نے جب یہ سارا ماجرہ سنا تو اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب اس نے انکار کر دیا لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسہ کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا شیطان نے برسیسہ کی نرمدیلی سے فائدہ ہٹاتے ہوئے اسے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح اپنی بہن کو رکھوانے کے لیے اور خیال رکھنے کے لیے کوئی نیک آدمی نہ ڈون سکے اور اس لڑکی کو خدا نہ خواستہ اگر کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے اور اس کی لڑکی کی زندگی خراب ہو گئی تو تم بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہو گئے برسیسہ نے جب یہ شیطان کا یہ وسوسہ سنا تو اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان تین نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی اب وہ انو جوان لڑکی برسیسہ کے عبادتگاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی شروعات میں برسیسہ کانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادتگاہ کے باہر رکھ دیا کرتا تھا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتی تھی ایک دن شیطان نے برسیسہ کے دل میں دوسرا وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ تم کانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو اور اس طرح سے خود چل کر وہ تمہاری عبادتگاہ تک اس کو نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نظروں سے اور نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی برسیسہ اس بات پر راضی ہو گیا اور کانہ پینہ اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا کچھ دن بعد شیطان نے دوبارہ برسیسہ کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تم یہ کانہ اس کے گھر کے اندر کیوں نہیں رکھ دیتے اس طرح وہ گھر سے باہر نکلنے اور باہر آنے کی زہمت سے بھی بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر بھی اس پر نہ پڑے گی برسیسہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے کانہ پینہ اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو پھر شیطان نے دوبارہ برسیسہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے تو میں چاہیے کہ تم کبھی اس سے بات چیت کر لیا کرو اور اس طرح تم اسے اللہ کی طرف اور عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بھی بولاؤ شیطان کی یہ بات بھی برسیسہ کو بہت بلی محسوس ہوئی اور اس نے دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات کرنا شروع کر دی لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بلند آواز میں بات کرنا پڑتی اور دونوں کو کوفت ہوتی اب شیطان نے برسیسہ سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکا رہے ہو وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں اسے یہ بات بتایا کرو برسیسہ نے یہ بات بھی مان لی اور آخر کار کافی عرصے کے بعد شیطان دونوں کو ایک ہی چت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا کچھ دن اس طرح نیکی کی باتیں کرتے کرتے گزر گئے اور پھر ان دونوں کے درمیان آتش عشق بڑکتی ہے اور وہنو جوان لڑکی برسیسہ کو اپنے حسن کی ادائیں اور جلوے دکانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی ادھر برسیسہ کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی یوں چیزیں بگڑتی چلی گئی اور یہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو گئے کچھ عرصہ اسی طرح گرزرا اور پھر لڑکی حاملہ ہو گئی لڑکی نے حمل کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اب شیطان دوبارہ برسیسہ کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا یہ تم نے کیا غضب کیا یہ تم نے امانت میں کیسی خیانت کی یہ بچہ تو تمہارے گناہوں کا مو بولتا ثبوت ہے تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ اس لڑکی کے بائی تمہیں قتل کر دیں گے لہذا برسیسہ نے اس نومولود بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہا کرتی تھی اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گم سم اور غمگین رہنے لگی لہذا شیطان نے دوبارہ برسیسہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آج تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموش بیٹے گی یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس راست سے ضرور اپنے بائیوں کو اور لوگوں کو آگاہ کرے گی تو بس برسیسہ نے اپنے جرم کو بچانے کے لیے اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اس بچے کے ساتھ دفنا دیا کچھ عرصہ بعد جب اس کے بائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسہ نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن بیمار نہیں اور کافی بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے وہ بائی ناچار روئے دوئے اور اس کے لیے دعائیں مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے برسیسہ کے تقویٰ اور پریزگاری کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر شک نہ کیا لیکن ایک رات شیطان ان تین بائیوں کے خواب میں آیا اور برسیسہ کے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی صبح اٹھ کر جب تینوں نے ایک دوسرے کو یہی خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور کچھ معاملہ ہے چنانچہ تینوں برسیسہ کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبروں کو کھود ڈالا جہاں سے انہیں لڑکی اور اس بچے کی لاش مل گئی اب یہ تینوں انتہائی غزبناک ہوئے اور برسیسہ کو پکڑ کر سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گئے برسیسہ جانتا تھا کہ اسے اب کم از کم سزائے موت تو ہوگی اب شیطان نے آخری مرتبہ برسیسہ کے سامنے ایک چال چلی اور اس نے برسیسہ کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کریں برسیسہ جو موت کی کشمہ کشمہ تھا اس نے ڈر سے یہ عمل بھی انجام دے دیا اور شیطان کو سجدہ کر بیٹا اب شیطان نے برسیسہ سے کہا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا اور برسیسہ کو سنگسار یعنی پتر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی اور اس طرح بنی اسرائیل کا یہ مؤمن متقی اور پرہیزگار راہب کفر کی حالت میں مرا محترم دوستو ہمارے لئے اس واقعے میں بہت ساری عبرت موجود ہے کہ کس طرح شیطان نے ایک عابد اور زاہد کو گمراہ کر دیا شیطان لمبی تدابیر کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے وہ ایک دوست بند کر انسان کو ورغلاتا ہے جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکرو فریب سے بچائے اور اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت و اور طریقوں پر چلائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو